ہلو فرنڈز مچھا کرپانی پانڈے اپنے یوٹیوب چینل ہماری پوستو باٹی کا لکھنوں پر ایک بار پھر سے آپ سب کا ہر دشنہ گئے تو ہم اندن کرتا ہوں دوستو آج گلاب کے بارے میں میں آپ کو ایک ایسا بائیو فٹلائجر بتانے والا ہوں جو نہ صرف گلاب کی گروت کو بڑھاتا ہے بلکہ اس میں لگنے والی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے دوستو آپ نے الو او بیرا کے بارے میں سنائی ہوگا اس میں تمام گنھ ہوتے ہیں شوڈیوم سے لے کر کے ویٹامین ون ویٹامین بی ویٹامین تری ویٹامین ٹویل اس کے لئے اس میں فاس فورس پوٹریسیم کاربن جنگ بہت سارے ایسے تب تو پائے جاتے ہیں جو ہمارے پودھوں کے لئے سمپور طریقے سے آوشک ہیں تو اب اس کو کئیسے ملائیں گے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوستو بہت سے لوگ اس کو کارٹ کارٹ کے بھگو دیتے ہیں پھر دوسرے دن استعمال کرتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے ایک چھوٹا سا مکسر گرینڈر آپ کو لینا ہے اس طریقے سے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو جو بھی مکسر گرینڈر ہے اس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرنا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کریں گے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے کاٹیں گے اور اس میں چپ چپا سا پردار دکھائی دے گا جس کو آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے وہ نقصان دائک ہو سکتا ہے لیکن اس میں گون بہت ہیں اور یہ نقصان بھی نہیں کرے گا پودھوں میں آپ کتنا ڈال دیں اچھی طریقے سے ڈال دیں تو بدل بدل کر اگر آپ فٹلائجر کا پریوگ کریں گے تو آپ کا پودھا اچھے طریقے سے گروہ بھی کرے گا ایک بار اس کا پریوگ اپنے پودھوں پر کریں البیورا کے تمام پودھے لائک کا لگا لیجی آپ اور پھر اس کا پریوگ دیکھیں کتنا بڑھیاں پریوگ ہے یہ ایسے آپ بنائیے گھر پر اور ایک مکسر گرینڈر میں اس کو آپ ڈال دیجئے یہ ہمارے سواس کے لئے بھی بہت لاب دائک ہے اور پودھوں کے لئے بھی بہت لاب دائک ہے اس کو سب سے پہلے ہم کھولیں گے اس طریقے سے ہم نے کھول لیا اس کے اوپر ایک جالی لگی ہے اس کو ہم ہٹائیں گے کھول کر کے اور اس کو اسی میں ڈال دیں گے دیکھیں پورا چلا گیا اس میں پانی ہم نہیں ملائیں گے بند کر دیں گے اور پھر اس کو بھی اوپر سے ہمیں اسے ڈھکن لگا دیں گے تھوڑا سمجھ لگتا ہے زیادہ پودھوں کے لئے بنانا ہے تو آپ بڑا برطن لے لیجئے اور بڑا پاڑ لے جئے پھر دیکھیں یہی سے اس کو کچھ کریں گے بھلا پھرا ایم بھلا پانی ڈال دیتے ہیں ہماری 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 اب یہ پوری طریقے سے پیس جائے گا یہ بہت اچھا پیس بن جائے گا اس طریقے سے آپ کو بھی بنانا ہے یہ آپ کا ہو گیا پورا اب اس کو کرنا چاہیے اس ہی میں نکال لینا ہے آپ یہ والا گرانڈر من لیجئے گا یہ تھوڑا کمجور پڑ رہا ہے آپ بڑا سا گرانڈر ہی اچھ کیجئے گا اس کے بعد اس کو ہم کوئی طرح سے اس میں نکال لیں گے ایک گلاس پر دیکھئے یہ پوری طریقے سے یہ اس طریقے سے پیسٹ بن جائے گا اس طریقے سے پیسٹ بننے کے بعد آپ اس میں یہ بہت ہی گاڑھا پیسٹ ہے یہ دیکھئے بہت ہی گاڑھا پیسٹ ہے اس طریقے سے پیسٹ بننے کے بعد اگر ہم چلاتے بھی ہیں تو بہت گاڑھا دیکھئے یہ اس طریقے سے پیسٹ بننے کے بعد آپ اس میں ساگرکہ کی 5 ml ڈبا ملائیں گے ساگرکہ کی ایک ڈھککن 5 ml ڈبا ملا دیں گے یہ یہ آپ نے ملا دیا اور پھر اس کو آپ ہلا دیں گے اس طرح سے اس کو آپ ہلا دیں گے یہ مکس ہو جائے گا پوری طریقے سے رنگ دیکھئے تھوڑا براؤنی سیبلیک ہو گیا ہے اور اس solution کو لے کر کے ہم ایک لیٹر پانی میں ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھئے اس solution کو لے کر کے ایک لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے اب اس کا آپ دو کام کر سکتے ہیں اسپریے کرنے کے لئے آپ کو اسی چھننے کی سہتہ سے پہلے چھان لینا ہے تاکہ اس میں جو ٹکڑے رہ گئے ہیں وہ فسینہ اور اگر آپ سیدھا ڈالنا چاہے تو سیدھا بھی ڈال سکتے ہیں دونوں طریقے سے بینفیسیل ہے جب آپ اسپریے کریں گے تو پودھوں کو اور طاقت ملے گی پتیاں ہری رہیں گی اور اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈالیں گے اس طرح سے ڈالیں گے تو چاروں طرف اس کو ڈال دیں گے یہ ایک پودھے کے لئے پریابت تھا اب جو دوسرا سیلیکشن بنا ہے وہ ہم تھوڑا سا بچا ہے وہ اپنے ہم دوسرے پودھے میں ڈال دیں گے یہ بھگل میں رکھا ہوا ہے اور تھوڑا ساور بچا ہوا ہے تو ہم اس کو ادھر والے پارٹ میں ملا دیں گے جب بھی آپ سیلیکشن ملائیں تو بنائیں تو اس میں برابر ماترہ میں ایکویل پانی ملا لیں ایکویل مینس برابر پانی ملا لیں تاکہ یہ solution ایفیکٹیو ہو دوستو اس طریقے سے اگر آپ اپنے پودھوں میں دس دنوں کے انترار پل یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا کوئی بشیس خرچہ بھی نہیں لے گا سب ایلو بیرا کے پودھے لاکے لگا لینے ہیں اور ساگرکہ رکھنا ہے اور دونوں آپ کے جیوک ہیں اچھے ہیں اور ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے ریزلٹ اس کا دیکھے گا کتنا اچھا ریزلٹ آتا ہے پودھوں کو سارے تتوں ملیں گے سارے چیزیں ملیں گے اور آپ رسانی خات سے دور رہیں گے تو اگر آپ اس طریقے سے پریوں کرتے ہیں ساگرکہ کا مول روپ یہ ہے کہ اس میں جو سمدری سہوال پائے جاتا ہے سمدری سہوال کے شٹیک سے بنی ہوئی یہ خات ہوتی ہے اور اس میں ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو ایلو بیرا کے ساتھ جب یہ مر جاتا ہے تو یہ امریت ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو ڈالنے کے بعد آپ کو پھر دوسری خات نہیں ڈالنی ہے پندہ دن پر آپ اس کا پریوں کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو اسپریے کرنا ہے تو جو فرمولا میں نے بتایا آپ اسپریے بھی کر سکتے ہیں بس اس کو کسی مہین کپڑے سے اور اسپریے بوٹل میں بھر کر کے پودھوں میں اسپریے کر دیجئے یہ دو فٹلائجر اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا پودھا اچھے طریقے سے گروہ کرے گا بدل بدل کر اگر فٹلائجر دیتے ہیں جو ہم بتاتے رہتے ہیں تو اسے اور لاب ہوتا ہے اس میں پودھوں کو اسٹین ٹرزل ملتا ہے تو تین فٹلائجر کم سے کما بنائیں اور تینوں فٹلائجر کو اپنے گلاب کے اوپر پریوب کریں دوستو آج کا میرا ویڈیو کسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل پر نئے نئے آئے ہوں تو اسے سکتائی کر دیجئے تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو بناوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے میرے چینل پر آنے کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ کا دن شکر